آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا اکسو مہور سنگھ ہال میں گوھانا میں کاجو فیکٹری کے اندر موجود ہے یہاں پہ آم آدمی پارٹی کی مہیلہ دیکھ سے رجنی جین جی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی نمشکار اور ہریانا اصف کے دشکوں کو بھی میرا نمشکار تو آپ یہاں پہ کاجو فیکٹری میں پہنچے ہیں سب سے پہلے دیکھ کاجو کھائے ہیں آپ نے تو ان کا سواد کیسا ہے اور پھر لوئی آگے پاس پوچھیں دیکھ کے بارے میں کیا کہیں جی دیکھیں یہاں کاجو فیکٹری میں آکے مطلب مجھے ایک بڑی اچھی چیز لگی کہ جو ہیپی نے یہاں پہ پلانٹ لگایا ہوا ہے بڑی اچھی کالٹی کے یہاں پہ ڈرائی فورٹس میں تیار تو ہو رہے ہیں اور مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ کالٹی یہاں گوھانا جیسے ایک چھوٹے شہر میں بھی تیار ہو سکتی ہے تو یہاں میں نے بہت الگ لگ آپ یہ دیکھیں یہاں لگائے ہوئے ہیں انہوں نے بہت الگ لگ کالٹی کے جو کاجو ہیں ان کو میں نے چکھا تو یہ اپنے آپ میں ان کا سواد عدبوت ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مہلاؤں کو روزگار دینے کا جو مجھے اس سے بھی بہت اچھا لگا کہ میں نے ان سے ہیپی سے پوچھا تو ان کے پاس کم سے کم آج سو سے زیادہ ایسے پریوار ہیں جو ان کی سفیکٹری کے بدولت اپنا پالن پوشن کر رہے ہیں آپ عام آدمی پارٹی کی مہلہ دیکس ہیں تو مہلاؤں کو پارٹی میں کس طرح سے آگے بڑھا رہی ہیں دیکھیں عام آدمی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو مہلاؤں کا سممان کرتی ہے پنجاب میں بھی اور اس سے پہلے دلی میں آپ دیکھیں اروند کیجریوال جی نے مہلہ سشکتی کرن کے لئے بہت اچھے قدم اٹھائے انہوں نے مہلاؤں کے لئے یاترہ بھی مفت کی اور مہلاؤں کی سرکشہ کے لئے دلی ایسا پردیش ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سی سی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مہلہ ڈرائیور ہیں آٹو ڈرائیور ان کے لائسنس کی فیس بھی مفت کی ہوئی ہے اور پنجاب میں تو آپ دیکھیں پنجاب میں سرکار آتے ہی ایسی صوبیدھاؤں کے ساتھ ساتھ جو مہلاؤں کے کھاتے میں ہزار روپے دینے کی بھگون دمان جی نے گھوشنا کی تھی وہ اپنی سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارے دیش کی جو جن سنکھا کا پچاس پرسنٹ مہلائے ہیں تو آماد میں پارٹی ان کا بہت سممان کرتی ہے اور خریانہ میں سرکار آتے ہی ہم مہلہ سشکتی کا رن کے لئے اچھی قدم اٹھائیں گے کیونکہ خریانہ مہلاؤں کے لئے اپراد میں اور یون شوشن میں بھی نمبر ون ہے تو اس کے لئے پکتہ انتظام کیا جائیں گے دلی کی ترج پہ جگہ جگہ سی سی کیمروں کی ویبستہ کی جائے گی اور مہلاؤں کے لئے سوہ روزگار کی بہت ستھاپنا کی ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ بہت پریوار ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں لیکن مہلائیں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کام نہیں ملتا تو ہماری کوشش ہی رہے گی ان کو گھر گھر میں ایسا کام دیا جائے کہ وہ اپنا گھر بھی سنبھالتے ہوئے اپنے لئے روزگار بھی جھٹا سکے مہلاؤں کو 33% آرکشن دیا گا اس کو دیکھیں کیا ہے بلکل مہلاؤں کو آرکشن کی بلکل ضرورت ہے کہ میں نے ابھی بات کیا مہلہ سشکتی کرن کی یہ اپنے آپ میں اچھا قدم ہے لیکن اس میں میں یہ بات کہوں گی کہ جو ہی آرکشن کے لئے انہوں نے جو بھاجپا سرکار نے اور کندر سرکار نے دوہزار انتیس کا چین کیا ہے وہ گلت ہے یہ جب اگر ایک بار پاریت ہو چکا ہے پرستاف تو اس کو دوہزار چوبیس میں ہی لاغو کیا جانا چاہیے اس سے جو مہلائیں ہیں جو آج آپ پہ دیکھیں کسی بھی پارٹی میں راجنیتی کے اکشتر میں مہلائیں کافی پیچھے ہیں راجنیتی کو ایک کیچر سمجھا جاتا ہے جس سے پڑی لکھی مہلائیں راجنیتی میں آگے نہیں آتے ہیں میں خود بھی پیشے سے اسری روک پیشے شک گیا ہوں تو آج کے سمجھے میں جو پڑی لکھی مہلائوں کی راجنیتی میں بہت سکھا ضرورت ہے جو اتیس پرسنٹ کا آرکشن یہ مہلائوں کو آگے لانے میں بہت ساہک سے دوگا میڈم چناؤ شرپر ہیں آپ کی پارٹی کی کیا تیاریاں ہماری پارٹی کے دیکھیں سنگتھن نرمان لگاتار چل رہا ہے اب ابھی مطلب جو گرامین ستر پردیشتر کا اور جیرہ ستر کا تو سنگتھن پہلے نرمان ہوئی چکا تھا لیکن اب ایک گرام ستر پہ ہر یونٹ کا سنگتھن بن چکا ایک کس میمری کمیٹیاں بن چکی ہیں جو ہر گاؤں سے سچیب نکت کی ہیں تو وہ پارٹی کا پچار پرسار کا کام بھی کریں گے اور پارٹی کی لوک سبھا کے چناؤ اور نبے کی نبے سیٹوں پہ ویدھان سبھا میں آم آدمی پارٹی اس بار دوہزار چوبیس میں چناؤ لڑے گے بلکل لڑے گی میں نے بتایا آپ کو لوک سبھا کا چناؤ اور اس کے بعد دوہزار چوبیس کا نبے کی نبے سیٹوں پہ ویدھان سبھا کا چناؤ لڑے گی کیا سوچتے ہیں سو بیس میں سرکار بنائے گی آم آدمی پارٹی بلکل بنائیں گی جی کیونکہ جنتہ اس سمیں پہ ایک اچھے وکلپ کی تلاش میں ہے جنتہ جو موجودہ سسٹم ہے اس سے پریشان ہے بیروزگاری سے پریشان ہے مہنگائی سے پریشان ہے اور جو میں کہوں گی کہ تانہ شاہ سرکار ہے چاہے کسان اپنی بات رکھتے ہیں مزدور اپنی بات رکھتے ہیں مہلائیں رکھتی ہیں آنگن واری ورکر ہیں آشا ورکرز ہیں اور سر پنچوں تک پہ بھی لاتھی چارج ہوتا ہے تو جنتہ اس تانہ شاہ سرکار کو بدلنا چاہتی ہے آپ کے شیر سنیتہ دو جیل میں ہیں اور آپ کے کجریوال کو نوٹیس دیا گیا ہے سم من آئے ہیں تو آپ کس طرح سے چوبیس میں چناؤ لڑیں گے اور کس طرح سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے جو پارٹی کا ایک چھوٹے چھوٹا کارے کرتا بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کجریوال جی سمجھتا ہے وہ ان کے کندے سے کندھا ملا کے اور ان کو پورے سپورٹ کر کے چناؤ میں ہر کارے کرتا اپنی بھاگی داری کرے گا اور رہی بات ہمارے نیتاؤں کی جیل میں میں تو ایک ہی بات کہوں گی کہ بھاگوان رام چندر کو بھی چودہ ورس کا بنواس ملا تھا پرنتو جیت انت میں ستے کی ہوئی تھی تو یہاں بھی جیت ستے کی ہوگی کیونکہ ہمارے منتریوں نے کسی بھی طرح کا کوئی بھرشتہ چار نہیں کیا ہے جہاں پہ کانگرس مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے بی جے پی سے وہاں پہ بی جے پی اس کو عام آدم پارٹی کو آگے لاکے سرکار بنواتی تھے دیسے کانگرس نے وہاں پہ مضبوط تھی پنجاب کے اندر تو وہاں پہ آپ لوگ نے وہاں پہ چوکا مار لیا اور بی جے پی پی چھی ہٹ گئی دیکھیں ایسا نہیں ہے بی جے پی پنجاب میں پہلے بھی کہیں نہیں تھی پہلے بھی آپ دیکھیں اکالی گٹھ بندن کے ساتھ بی جے پی کی وہاں پہ سرکار تھی اور رہی بات کانگریس کی کانگریس سے جو پنجاب کی جنتہ خود بہت زیادہ پریشان تھی جو کانگریس کے راج میں بھی وہاں پہ بھرشتہ چار چرم سیما پہ تھا اور بی روزگاری تھی اور پنجاب نشے کی گرت میں جا رہا تھا تو جنتہ نے اس سب کو دیکھتے ہوئے ایک ایماندار اور بھرشتہ چار مکت پارٹی کو چنا ہے ایک انتیم سوال مجھے آپ پیشے سے ڈکٹر ہیں گرامین مہلا یہاں پہ آج زیادہ تر رہتی ہیں تو گرامین مہلا کے لئے کیا سندیش دیں گے سواستے سے سمبند جی بلکل میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میں نے آمادنے پارٹی جوئن کی تو میرے ہاسپٹل میں بھی میں نے اروند کیجریوال جی کی سواستے کی نیتی سے پربھاویت ہو کے سب ہی مہلائے پورے دیش سے میرے پاس کوئی بھی مہلائے آئیں ان کی کوئی بھی کنسلٹیشن فیس نہیں لگتی میں نے سب کی پرچی فیس مفت کر رکھی ہے تو گرامین مہلاوں کے لئے میں ایک ہی سندیش دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اپنا سواستے مہتوپورن ہوتا ہے تو جیسے اگر میں نے ہمیشہ نوٹس کیا ہے گرامین مہلائیں اپنے کھان پان کے پرتی سجگ نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو خون کی کمی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے تو میں ان مہلائوں کو ایک ہی سندیش دینا چاہوں گی کہ ابھی موسم آ رہا ہے ہری سبزیاں بہتائت میں ملنے والی ہیں اور گھڑ چنا ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو اپنے سواستے کا دھیان رکھیں کیونکہ اگر ایک مہلہ سواستے ہوگی تو وہ اپنے پورے پریوار کا بہت اچھے سی دیکھ بھال کر سکتی ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ آم آدھیو پارٹی کی مہلہ وینگ کی پردیش دیکس ڈاکٹر رجنی سن جین جی